بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج کی ریسپی بہت زیادہ فیموس ہے یعنی کہ لاہور کی فیموس چکن ڈرم سٹکس کچوری کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بنانا ہے بہت ہی آسان اپنے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا کرنا ہے واج جب آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ سے چھوڑ جاتی ہے تو چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک تو آئی پھر اس مزیدہ سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لی ہے ڈرم سٹکس سب سے پہلے ہم ڈرم سٹکس کو اچھے سے اس سے پرک کریں گے میں نے یہ فوق لیا ہے فوق کی ہلپ سے ہم اس پر یوں اچھے سے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اندر تک ہم نے اسے پرک کرنا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے جب ہم اسے میرینیٹ کریں تو مسالہ جو ہے وہ اندر تک رچ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تمام سٹکس کو اچھے سے پرک کر لیں گے یا تو اگر آپ اگر آپ فوق سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ نائف سے اس پر اچھے سے کٹ لگا لیں تو میں اس طرح فوق سے کر رہی ہوں تو میں سب پر نشان لگا لیتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں چکن کو میں نے بہت ہی اچھے سے پرک کر لیا ہے یہ دیکھیں اس پہ کتنے اچھے نشان آئے ہیں فوقی ہلپ سے کیا ہے آپ چاہے تو نائف سے بھی کر سکتے ہیں اب میں ان کو بول میں ٹرانسفر کروں گی تو آپ اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون کٹی لال مرچ سپائسز آپ اپنی پسان سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کٹا زیرہ ون ٹی سپون کٹا دنیا ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ادرک پاودر ون ٹی سپون لہسن پاودر ون ٹی سپون آپ چاہے تو فریش لہسن ادرک بھی یوز کر سکتے ہیں سفیز سرکا ٹو ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون سویا سوس چلی سوس ون ٹی بل سپون تمام سپائسز اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور کہیں سے بھی یہ رہنا جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہر پیس کے اوپر لگا لیں گے ہاتھوں کی ہلپس لگائیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس پہ مسالہ لگانا ہے تاکہ اندر تک مسالہ جو ہے وہ رچ جائے اور جب ہم اسے کھائیں تو بہت ہی ٹیسٹی سا اس میں سے ایک فلیور آئے ون ٹی سپون اس پہ نمک ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی پیس کہیں سے بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے ہر طرف سے مسالہ اچھے سے لگ جانا چاہیے جتنا اچھا میرینیٹ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اگر اوور نائٹ کے لیے چھوڑتے ہیں تو پھر ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہی میرینیٹ کروں گی چلیں جی سارے مسالے میں نے ہاتھوں سے اچھے سے لگا لیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اسے یوں ہی چھٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اب کچھوری کے لیے آٹا گھون دیں گے تو میں نے لیا ہے دو کب میدہ میں یہ میرمنٹ کپ سے لے رہی ہوں دوسرا کب میدے کو چھان لیں گے بیکنگ کوکنگ جو بھی ہم میدے سے کرتے ہیں جب اسے چھان لیتے ہیں تو بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہے اس لیے میدے کو چھاننا ضروری ہوتا ہے میدے کو میں نے چھان لیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن ایڈ کریں گے اجوائن ایڈ کرنے سے حازمہ درست رہتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب اس میں ٹو ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے گھی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو اس میں کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر گھی ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ اچھا آئے گا تو ٹو ٹیبل سپون ہی ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اب ہم نے اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اس سے ہماری کچوریاں بہت زیادہ خستہ بنیں گی تو سارے میدے میں ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے میدہ کہیں سے بھی رہنا جائے اسی طرح ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں میں نے گھی کو میدے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بیٹر ہمارا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے کے نہیں ہے چیک کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا میدہ لیں اور اس طرح مٹھی دبائیں یہ دیکھیں یہ مٹھی سی اس کی بند رہی ہے تو یہ میدہ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اس میں مزید گھی یا آئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اسے گون دیں گے ہم نے ڈو کو بہت زیادہ سخت نہیں گوننا ڈو کو بہت زیادہ نرم نہیں گون دیں گے ڈو کو ہم نے تھوڑا سخت ہی گوننا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے گونتے جائیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایک دم سے پانی اس میں ایڈ کر دیں گے تو ڈو ہماری وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی تو ہم نے ڈو کو سوفٹ نہیں رکھنا اس کو سوفٹ کیوں نہیں رکھتے وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسے تھوڑی دیر کا ریسٹ دیتے ہیں تو اس دوران بھی یہ جو ہے ریسٹ کے دوران یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اگر ہم پہلے سے ہی اسے سوفٹ گون لیں گے تو یہ بلکل ہی پتلی ہو جائے گی تو اس لیے پچوری کے جو ڈو ہوتی ہے اسے تھوڑا ٹائٹ ہی گونتے ہیں تو دیکھیں ڈو کو میں نے اچھے سے گون لیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں نہ بہت زیادہ سکتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہے میں نے ایک کپ پانی لیا تھا ڈو کو گوننے کے لیے اس میں سے بھی ایک کپ پانی میں سے بھی دو ٹیبل سپون پانی جو ہے وہ بچ گیا ہے تو اتنا ہی پانی ہم نے یوز کرنا ہے اس سے زیادہ پانی یوز نہیں کریں گے اب ڈو کو ریسٹ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ کیا تھا میں نے یہاں پہ لیا ہے فور ٹیبل سپون کون فلور کون فلور کو میں نے اس طرح سے اس میں چھان لیا ہے یہ دیکھیں اور آپ نے اسے یوں اچھے سے پھلا لینا ہے یہاں سے ہم نے اپنا جو لیک پیس ہے اسے لینا ہے اور ہم نے اچھے سے اسے کر لینا ہے کون فلور میں اسے کوٹ کر لینا ہے اسے کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر اپنے سپائس لگائے ہیں وہ اچھے سے لوک ہو جائیں اور جب ہم اسے فرائی کریں تو ہمارے جو مسالے ہیں وہ اترے نائج سے تو اس طرح سے ہم نے اسے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے دیکھیں پوری سٹک کو اچھے سے کوٹ کر لیں کہیں سے بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے اور جو اس کے اوپر ایکسٹر ہے اسے آپ نے اچھے سے اس طرح سے اتار دینا ہے جھاڑ لینا ہے اچھے سے آپ نے تاکہ جو ایکسٹر ہے وہ اتر جائے تو دیکھیں تمام پیسز کو میں نے اچھے سے کون فور سے کوٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے تو پین کو میں نے چولے پر رکھ لیا ہے اور فلیم کو بھی میں نے اون کر لیا ہے اب ہم اپنی سٹکس جو ہیں انہیں فرائی کریں گے لیکن آئل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے چھنڈ آئل میں انہیں فرائی نہیں کریں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکے ہے اب اس میں سٹکس جو ہیں وہ ڈالیں گے اور انہیں فرائی کریں گے تو فلیم کو ہم نے میڈیم ہائی ہی رکھنا ہے فلیم کو لو نہیں کریں گے سائیڈ چینج کریں گے تو دونوں سائیڈوں سے ہم نے اسے پکا لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکن جو ہے بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اسے اتنا ہی کوک کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے دوبارہ سے فرائی کریں گے تو باقی کی کوکنگ تب ہوگی تو اسے اب نکال لیں گے تو دیکھیں سٹکس ہماری ریڈی ہو گئی ہیں آپ نے انہیں کسی چلنی کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جتنا بھی اس میں ایکسٹرا آئل اور جتنا بھی ایکسٹرا موسچر ہے وہ نکل جائے تو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہمارے سیٹ ہو گئے اب ہم پیڑے بنائیں گے چھوٹے پڑے پیڑے جتنا کہ آپ چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو پیڑے میں نے بنا لی ہے اب ان کو بیل لیں گے ان کو سائیڈ پہ کروں گی اس کے اوپر میدہ لگائیں گے اور انہیں بیل لیں گے بلکل جیسے ہم روٹی کی طرح اسے بیلتے ہیں بڑی روٹی ہم نے اس کی بیل لی ہے تو دیکھیں روٹی کو میں نے بیل لی ہے نہ تو یہ بہت زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہے آپ نے درمیانے سائز کا اسے بیل لیا ہے اب ہم اس پہ آئل لگائیں گے میں نے گھی لی ہے آپ چاہتے کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی سے کچوری کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس لیے میں سجیس کروں گی کہ آپ گھی ہی یوز کریں اچھے سے ہم نے اس پہ آئلنگ کر لینی ہے تو اب میں نے چھلنی میں میدہ لیا ہے اس کے اوپر میدہ ڈاز کریں گے چھلنی سے میدہ جو ہے بہت اچھے سے سپریڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے اسے کور کر لینا ہے کہیں سے بھی خالی نہ رہ جائے جو اس کے اوپر ایکسٹر ہے اسے ہم یوں ہاتھوں کے ہیلپ سے ہٹا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سائٹ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہ جتنا بھی ایکسٹر تھا میں نے اس پہ ہٹا دیا ہے اب اسے ہم نے یوں پراتھے کی طرح جیسے ہم چورس پراتھا بناتے ہیں فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے پہلے اس سائٹ سے اسے فولڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے اسے اس سائٹ سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ملکل ایکول رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یوں اسے پریس کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم نے دوبارہ سے گھی لگانا ہے یہ دیکھیں بریس سے لگانے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے میں بریس سے لگا رہی ہوں آپ دیکھیں کتنی آسانی سے بریس سے یہ اس کے اوپر سپریڈ ہو گیا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اس پہ بھی میں نے لگا لیا ہے اب اس کے اوپر بھی میدر ڈس کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے میدر ڈس کرنا ہے چاہے تو چلنی سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اسے میں نے کر دیا ہے فولڈ یہ دیکھیں اور ہم نے اسے دبانا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر بھی ہم نے گھی لگا لینا ہے اس سے اس کی لیئر بہت زیادہ آئیں گی اور کچوری جو ہے بہت ہی پرفیکٹ بنیں گی کے اوپر بھی ہم نے میدہ ڈس کر لینا ہے پہلے اسے تھوڑا سا ہم کھینچیں گے تاکہ یہ اس کی لیندھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے یہ دیکھیں اور اب ہم نے اسے یوں رول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا کھینچتے ہوئے کریں گے تاکہ جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا جائے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا کام کرنے سے ہی آتے ہیں اور یوں سائیڈوں سے کور کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لئرز دیکھیں چیک کریں تو پیڑے ہمارے جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں میں نے بنا لیئے ان کی لئرز چیک کریں کتنی اچھی ان میں لئرز آئی ہیں اب درمیان میں اسے کٹ کر لیں گے تو بالکل درمیان سے ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی لئرز چیک کریں تو اسی طرح سے ان کو کٹ لیں گے تو اب ہم نے دوبارہ سے ان کو بیل لینا ہے تھوڑا مہدہ ڈس کریں گے اور یوں ہم اسے دباتے ہوئے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے دباتے ہوئے بیلنا ہے بیلتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا کیونکہ اگر زیادہ پریشر دیں گے تو اس کی جو لیئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو بلکل لائٹلی ہم نے اسے بیلنا ہے دیکھیں جی میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دوں اس کی لیئرز دیکھیں دیکھیں جی ہم نے ان کو سب کو بیل لیا ہے اب ہم اس کی کناروں پہ ہلکا ہلکا سا پانی لگا لیں گے تاکہ بند ہونے میں آسانی ہو اس طرح سے ہلکا سا ہم نے پانی لگا لینا ہے فنگر کی ہلپ سے ہی لگا لیں گے اس طرح سے پانی لگا لیں گے اور یہ ہم نے جو اپنی ڈرم سٹکس تیار کی ہیں اب اس کو پکڑیں گے بلکل ہم نے کنارے پہ یوں اس طرح سے رکھنا ہے اس کی جو یہ والی سیڈ ہے یہ باہر ہی ہونی چاہیے بلکل اندر نہیں کریں گے اس طرح سے ہم رکھتے ہوئے اور اسے ہم نے یوں کٹھا کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے باہر کو کھینجتے ہوئے اسے ہم نے اس طرح ہی کٹھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بہت ہی آسان ہے جب ایک پر کریں گے تو دوبارہ انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے اچھے سے بند کر لینا ہے کور کر لینا ہے تو دیکھیں سٹکس میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ان کے اوپر ہم نے اچھے سے آئلنگ کرنی ہے اور دس منٹ کی ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے سے کیا ہوگا ہماری جو ڈو ہے وہ بہت ہی اچھے سے ان کے اوپر سیٹ ہو جائے گی اور پھر جب ہم اسے پریس کر کے ہاتھ سے فرائی کریں گے تو بلکل کچوری کی لکھ آئے گی تو اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر آئلنگ کر لینی ہے تو میں نے ان کے اوپر آئل برش کر لیا ہے اب انہیں دس منٹ کی ریسٹ دیں گے تو دس منٹ کی ریسٹ ہم نے ان کو دے دی تھی اب ہم انہیں فرائی کریں گے کھڑاہی کو میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے اور فلیم کو ابھی میں نے اون کر لیا ہے گھی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ گھی کو گرم نہیں کرنا ہم نے اسے لو میڈیم پہ ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ لو میڈیم پہ ہی کچوری جو ہے وہ کرسپی بنتی ہے تو یہ دیکھیں اب اسے میں نے ہاتھوں سے تھوڑا سا یوں کر کے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں ڈالنے سے پہلے اسے اچھے سے پریس کر لینا ہے تو اب اس میں ڈالنے کے کچوری اور لو فلیم پہ ہی ہم کوک کریں گے فلیم کو ہائی نہیں کریں گے چلنجی سے بھی ڈال دیں گے اور ہم نے اس میں چمچ بالکل نہیں چلانا کیونکہ چمچ چلائیں گے تو اس کی جو لیئرز ہیں وہ کھول جائیں گی اس لیے ہم نے اسے اسی طرح چھوڑ دینا ہے فلیم کو لو میڈیم رکھنا ہے تو دیکھیں میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے آپ کو اس کی جو لیئرز ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں میں اب کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں اور فلیم کو میں نے لو میڈیم رکھا ہے فلیم کو ہائی نہیں کرنا بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے کچوری کو کرسپی بنانا ہے تو کرسپی جب ہم کوئی بھی چیز کرسپی بناتے ہیں تو اس کو لو فلیم پہ ہی کوک کرتے ہیں دیکھیں کچوریاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں کتنا اچھا ان پر کلر آ گیا ہے اب انہیں نکال لیں گے میں آپ کو کلوز کر کے اس کی لیئرز دکھاتی ہوں کتنی اچھی لیئرز آئی ہیں یہ دیکھیں اب انہیں نکال لیں گے اور باقی کی بھی فرائی کر لیں گے کچوریاں ہماری تیار ہو گئی ہیں چٹنی کی ریسپی میں آرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ کو اس کا لنک آئی بٹن میں بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پہ بھی مل جائے گا تو جی تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی افتار سپیشل کچوری کی ریسپی چکن ڈرم سٹکس کچوری کی ریسپی آپ نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اس کو تیار کر لیا ہے تو سب سے لاست میں آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے مجھے زیادہ سے اسپورٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے میری ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی ایمان اللہ